تواف کی تعریف تواف شمار ہوتا ہے صرف ایک یا تین چکر لگانا یعنی ساتھ سے کم کرنا درست نہیں ساتھ چکر پورے کرنا چاہیے ساتھ چکر پورے کرنے سے ایک تواف شمار ہوتا ہے ہر تواف کے بعد دو رکعہ نماز پڑھنا واجب ہے تواف کی قسم سمات فرمائے جملہ تواف کی قسم ساتھ ہیں نمبر ایک تواف قدوم نمبر دو تواف زیارت نمبر تین تواف ودا نمبر چاہ تواف عمرہ نمبر پانچ تواف نفل اور نمبر چھے تواف تحیہ اور نمبر ساتھ تواف نظر اب تواف کرنے کا طریقہ سمات فرمائے تواف حجر اسوت کے پاس سے شروع کیا جائے گا اور مرد حضرات کو چاہیے کہ اگر وہ حج یا عمرہ کا تواف کر رہی ہیں تو تواف شروع کرنے سے پہلے اپنی چادر کے سیدھے جانب کے حصے کو سیدھے کھندے پر سے نکال کر بغل کے نیچے سے لے کر بائیں کھندے ڈالیں اس کو اضطبع کہتے ہیں بائیں کھندے پر حضب حال چادر رہے گی اور یہ اضطبع صرف تواف کے وقت ہے عورتوں کے لئے اضطبع کرنا نہیں ہے مگر حجر اسوت کا بوسا لیں بوسا لینے میں آواز نہ آئیں اور اگر حجوم ہے تو گھس کر بوسا لینے کی کوشش نہ کریں اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ناجائز ہے ایسے وقت اس کو صرف اپنا ہاتھ یا آسوا لگائیں اور اس کا بوسا دیں اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے مقابل میں کسی بھی جگہ سے دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کا بوسا لیں اور یہ خیال کریں گے حجر اسوت کا بوسا لے رہے ہیں اس کو استعلام کہتے ہیں اور پہلے تین چکر میں رمل کریں یعنی پہلوانوں کی طرح مونوں کو حلاتے ہوئے قدم کو قریب قریب ڈالتے ہوئے چلیں یہ رمل سنت ہے یہ صرف اس تواف میں کریں جس کے بعد سائی کرنا ہے جیسے عمرہ کا تواف ہے یا حج کی سائی کے لئے جو تواف کیا جاتا ہے جس سائی کے بعد تواف کرنا نہیں ہے اس تواف میں رمل نہیں کرنا ہے اور ابتدائی تین چکر کے سوا باقی کسی چکر میں رمل نہ کریں اور عورتوں کے لئے کسی بھی تواف میں رمل نہیں ہے حجر اسوت کا بوسا دینے کے وقت کے سوا تواف کرتے وقت قابت اللہ کو نہ دیکھیں البتہ تواف کے سوا دوسرے اوقات میں قابت اللہ کو دیکھنا بڑی نیکی ہے ایک نظر میں بیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور تواف کو قابت اللہ کے دروازے کی طرف سے اور حتیم کعبہ کے پیچھے سے کریں گے اور رکن یمانی یعنی حجر اسوت سے پہلے کے کونے پر آئیں اور آسانی سے ہو سکتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے اس کو اس رکن یمانی کو صرف مس کریں گے بوسہ نہیں لیں گے اور پورے چکر میں مصنون دعائیں کرتے رہیں یا جو بھی دعا چاہیں کرتے رہیں عربی میں ہو یا اور کسی بھی زبان میں بھی ہو سکے کریں البتہ رکن یمانی سے حجر اسوت تک کے درمیان یہ دعا پڑھیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرد حسنتا وقینا عذاب النار وادخلنا الجننت معال ابرار یا عزیزو یا غفار یا ربنا عالمین اور حجر اسوت کے پاس آتے ہی اس کو بوسہ دیں اگر نہ ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے مس کریں یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے مقابل میں جب پہنچے تو استعلام کریں یعنی دونوں حطیلیوں سے اشارہ کر کے اس کو بوسہ دیں اور ہر چکر میں جب بھی حجر اسوت کے پاس پہنچیں گے اسی طرح کریں گے جملہ سات چکر ہوں گے اسی طرح دوسری چکر تیسری چکر جملہ سات چکر پورے کریں اس میں جملہ آٹھ مرتبہ تقبیل یعنی استعلام کرنا ہوگا اگر طواف کے درمیان میں فرض نماز کی جمعات شروع ہو جائے تو طواف کو روک کر فرض نماز میں شریک ہو جائیں اور نماز ختم ہونے کے بعد جہاں طواف کی چکر چھوڑے تھے وہاں سے باقی چکر پوری کریں اگر اس طواف کے بات صحیح نہیں ہے تو طواف کے بعد ملتظم پر چمٹ کر خوب دعا کریں پھر دو رکعت نماز تواف پڑھیں نماز تواف پڑھیں اور اگر تواف کے بات صحیح ہے تو پھر دو رکعت نماز تواف پڑھیں پھر ملتظم پر چمٹ کر دعا کریں پھر مائے زمزم کو کھڑے ہو کر خوب پی لیں نماز تواف کے لئے مقام ابراہیم کے پاس جائیں اور اس کے پاس قابط اللہ کی طرف مو کر کے دو رکعت نماز تواف پڑھیں یہ دو رکعت حناف کے پاس واجب اور دوسرے عیمہ اکرام کے پاس سنت ہے اور مقرو وقت میں نہ پڑھیں اگر اثر کی نماز کے بعد تواف کریں تو تواف کی دو رکعت کو مغرب سے پہلے نہ پڑھیں بلکہ اس کو مغرب کے فرض و سنت کے بعد پڑھیں اسی طرح فجر کی نماز کے بعد تواف کریں تو تواف کے دو رکعت طلوع آفتاب سے پہلے بھی نہ پڑھیں بلکہ سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت میں پڑھیں تواف کے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پانی کے پاس جائیں اور قابط اللہ کی طرف مو کر کے دعا کریں اور اس میں خاص طور پر تین باتوں کی دعا کریں ایک علم نافع نمبر دو رزق واسع نمبر تین ہر بھی مارس شفا یا جو دعا چاہتے ہوں کریں اللہم انی اسألوک علم منافع ورزق واسع وشفا من کل لدہ اے لا میں تو سے علم نافع اور وسیع رزق اور ہر بھی مارس شفا مانگتا ہوں اور تین سانسوں میں کھڑے ہو کر بہت زیادہ زمزم پیئیں سر پر اور چہرے پر اور بدن پر بھی زمزم ڈالیں بہرحال جس قدر بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ زمزم پیئیں زمزم کے پانی میں شفا ہے اور جس مقصد کے لئے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے حدیث شریف میں ہے ما او زمزمہ لیما شوریبہ لہو زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے وہ پیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زمزم خوب پانی دعا کرتے ہوئے پینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے پریشانی مشکلات کو دور فرمائے ہم سب کی زندگی میں برکت نازل فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ